اسلام علیکم مسواک کے بارے میں بیسیوں احادیث موجود ہیں اور آپ چاہیں تو ان کو سرچ کر کے جان سکتے ہیں مسواک کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مسواک اور برش میں ٹوتھ برش میں کیا فرق ہے اور آپ کو کون سا زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ پہلے سے مسواک کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نہیں کرتے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو جاننے کے بعد آپ کو اس کے کافی سارے فوائد نظر آئیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ مسواک کریں مگر آپ کو سواب لینے کے لیے اگر مسواک کرنا ہے تو آپ کو سنت سمجھ کے مسواک کو پہلے سے ہی اپنانا پڑے گا اب ہی سے نیت کرنی پڑے گی کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی مسواک کو سنت کے طور پر اپنانا چاہتے ہیں اور اس کی نیت آپ کر لیں تو چلیے اب جانتے ہیں کہ مسواک زیادہ بہتر ہے یا ٹوٹھ برش آپ کے لیے یہ بات بہت زیادہ حیرانی کی ہوگی کہ مسواک نہ صرف اسلام میں دریافت ہوا یا اسلام میں اپنایا گیا ہے بلکہ اسلام سے قبل بھی سات ہزار سال پہلے سے مسواک استعمال ہو رہا ہے اور ٹوٹھ برش کو سٹارٹ کیے ہوئے ابھی ایک سو سال بھی نہیں ہوئے 1938 میں ڈسکور ہوا تھا ٹوٹھ برش اور پھر اس کے بعد مزید اس میں مختلف قسموں میں ایولیوشن آتی گئی اور جدید سے جدید تر ہوتا جا رہا ہے اور اب آپ کے لیے چوز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کونسا ٹوٹھ برش اپنائیں اگرچہ یہ جواب دینا تو مشکل ہوگا کہ آپ کے لیے مسواک زیادہ بہتر ہے یا ٹوٹھ برش لیکن میں آپ کو دونوں کے فوائد بتاؤں گی ٹوٹھ برش کے بھی اور مسواک کے بھی اور آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا اپنانا ہے سب سے پہلے ایفیکٹیونیس یا موثر ہونے کی بات کروں کہ ٹوٹھ برش زیادہ موثر ہے یا مسواک تو مسواک کے اوپر ریسرچز بہت زیادہ چلتی رہی ہیں سالوں سے اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسواک بھی ٹوٹھ برش جتنا ہی پلیک ریموول یعنی کہ دانتوں پر جمنے والی لیئرز کو ریموول کرنے میں اور مسوڑوں کی اچھی صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ ٹوٹھ برش ہے کافی ساری اس پر سٹیڈیز ہوئی ہیں اور سٹیڈیز نے یہ بات ثابت کی ہیں کہ ٹوٹھ برش یا مسواک دونوں اس لحاظ سے آلموسٹ برابر ہی ہیں سواک کا ایک ایڈیشنل فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی لکڑی میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ مو میں بننے والے کینسر سے بھی نجات مہیا کرتے ہیں اور دانتوں کے سائیڈ والے تمام بھیشوز یعنی مسوڑوں اور زبان اور آپ کے گالوں کی اندرونی لیئرز ان سب کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ڈیورابیلٹی کی اگر بات کروں کہ کونسی چیز کتنا علمبہ عرصہ چلتی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو زیادہ تر ٹوٹھ برش آتے ہیں وہ نائلون کے ہوتے ہیں اور وہ تین سے چار ماہ بعد ڈاکٹر آپ کو مشواہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا ٹوٹھ برش چینج کر لیں تاکہ اس کی افیکٹیونیس برقرار رہے اگر مسواک کی بات کروں تو مسواک کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا ڈیلی آپ وہ پورشن کٹ کر دیں جو آپ نے یوز کیا ہے اور پھر نئے سیرے سے اس کو چبا کر بنائیں اور اس لحاظ سے اگر یوز کریں آپ مسواک تو آپ کا ایک مسواک ایک دو ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گا اور اس طرح آپ کو مسواک جو ہیں وہ زیادہ خریدنا پڑے گا اب اگر آپ کسی اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں تو بیسٹ ہے پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مسواک استعمال کرنا اور اس کو حاصل کرنا یا خریدنا لیکن اگر آپ ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جو اسلامی نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مسواک دوننا مشکل ہو جائے گا کیونکہ زیادہ تر مسواک عرب کے علاقوں میں اور ایشین کچھ کنٹریز میں پائے جانے والے درختوں سے ہی بنایا جاتا ہے تو ایسی جگہوں میں پھر آپ کو مسواک حلال سٹورز یا اسلامی شاپز ہیں وہاں سے خریدنا پڑ سکتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹ بریسٹ جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ٹوٹ پیسٹ کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ مسواک میں آپ کو ٹوٹ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچر لکڑی ہے اور اس کے اندر ہی موجود ہیں انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل ایسے کیمیکلز جو کہ آپ کی دانتوں کے صحت کے لیے مفید ہیں اور آپ کو وہی ساری خصوصیات پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ ایک ٹوٹ پیسٹ میں پائی جاتی ہیں یعنی سمجھ لیں مسواک آپ کا ٹو ان ون ہے اگر آپ مسواک یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ٹوٹ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے استعمال کا طریقہ مسواک کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں مسواک جیسے کہ ایک نیچرل لکڑی ہے اس کی اپنے سائیڈ والی جو سخت چھال ہے وہ پہلے اپنے دانتوں سے اتار کے پھینک دینی ہے اور پھر آپ نے اس کے اندرونی والی لکڑی کو چبا چبا کے نرم کرنا ہے یہاں تک کہ اس کے ریشے الگ الگ ہو جائیں اور نرم ہو جائیں اب جب کہ یہ ریشے نرم ہو چکے ہوں گے تو ان کو پانچ منٹ تک اگر آپ مزید پانی میں بھگو کے رکھیں گے تو اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ پانچ منٹ کے بعد ریڈی تو یوز ہیں اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی بھی بریش استعمال کرتے ہیں اپنے دانتوں پر لگانے کے لیے ابھی ٹوٹ بریش کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ ٹوٹ بریش کو آپ نے اچھی طرح پہلے دھونا ہے اس کی کیپ اتارنے کے بعد زیادہ تر کمنٹ کیا جاتا ہے فلوری نیٹیڈ آپ نے ٹوٹ پیسٹ اس کے اوپر لگانا ہے اور پھر آپ نے اپنے تمام دانتوں کی اندرونی سائیڈ پر اوپر والے دانتوں کی اندرونی طرف نیچے والے دانتوں کی اندرونی طرف صحیح سے بریش کرنا ہے بیس سے تیس سیکنڈ یا ایک منٹ تک بریش کر کے آپ نے پھر اپنا ٹوٹ بریش دھو لینا ہے اور گلی کر لینی ہے استعمال میں آپ کو ان کو کافی ڈیفرنس فیل ہو رہا ہوگا لیکن آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی مسواق جو ہے وہ استعمال کرنا زیادہ آسان ہے بس جو مین مسئلہ ہے وہ اس کی ویلیبلٹی کا ہے اور اس کے ریسورسز کا ہے کہ یہ آتا کہاں سے ہے سلوڑورا پرسیکا ٹری کا نام ہے جہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے جس سے زیادہ تریئے بنایا جاتا ہے پیلو کا درخت اسے کہا جاتا ہے پاکستان میں اور ساؤتھ ایفریقہ ایشیا پاکستان انڈیا ان سب علاقوں میں اس کا درخت بہت عام پائے جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور عربی میں اس کو عرق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس درخت کی جو لکڑی ہے وہ آپ کے مسواک کے لئے بہترین ہے آخر میں اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کو سٹور اور ان کی فازت کیسے کرنی ہے چاہے آپ مسواک استعمال کر رہے ہیں یا ٹوٹ بریش استعمال کر رہے ہیں دونوں کی صفائی کرنا اور ان کو وقت پر چینج کرنا آپ کے دانتوں اور اورل ہائیجین کے لئے بہت ضروری ہے اب جانتے ہیں کہ زیادہ تر یہ واش روم میں پائے جاتے ہیں تو اگر ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی نمی والی چیز کے ساتھ تو ان پر فنگس جم جاتی ہے چاہے وہ بریش ہو یا مسواک ہو تو آپ نے فنگس سے اور نمی سے ان کو بچانا ہے اس میں بھی آپ کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ مسواک میں انٹی فنگل پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو کہ فنگس کو بننے کا کم سے کم چانس دیتی ہیں مگر پھر بھی آپ نے حفاظت تو کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سٹور تو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہی بات ہے کہ دونوں ہی مسواک ہو یا ٹوٹ بریش دونوں کو آپ نے استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد اچھی طرح واش کرنا ہے کیپ لگا کے رکھنا ہے دونوں کو ایسے جگہ سٹور کرنا ہے جہاں پہ موائسٹر نہ ہو ڈرائی جگہ پر سٹور کریں اور سپیشلی سن لائٹ بھی نہ پڑتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیڈروم میں دونوں بریش یا مسواک کو رکھ سکتے ہیں یہ جو ٹوپک ہے نا مسواک ورسس ٹوٹ بریش اس پہ بہت سائی ریسرچز ہو رہی ہیں اور ایک کانٹینیوز پروسس ہے ڈینٹسٹ پر کام کرتے رہتے ہیں اور ریسرچ کرتے رہتے ہیں زیادہ تر ریسرچز یہی ثابت کرتی ہیں کہ دونوں ہی آلموسٹ برابر ہیں تو آپ اپنے مطابق دیکھ لیں فیڈیو آپ نے پوری دیکھی ہے آپ کو جو چیز صحیح لگتی ہیں آپ استعمال کریں مسواک کو ایک ٹرائی کا موقع ضرور دیں اور اگر آپ میرے سے مسواک کریں تو میں آپ کو بلائنڈلی کہہ سکتی ہوں کیونکہ مسواک جو ہے وہ ٹوٹ پرش سے زیادہ بہتر اور بہترین ہے بلکہ کیونکہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اسلام میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو آپ آنکھیں بند کر کے مسواک کو اپنے ٹوٹ پرش سے ریپلیس کر سکتے ہیں پھر آپ اس کے فائدے دیکھتے جائیے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ثابت ہوگا کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں بنایا ہے اور اللہ نے پھر ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثروہ اور قرآن پاک کے ثروہ سکھا دیئے ہیں تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان طریقہ کار پر عمل کر کے اپنے جسم کو نیسٹرلی بہتر بناتے ہیں یا نہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ